موسیقی میں آپ کی شرکت پر خیر مقدم کہتا ہوں ناظرین ہمارا جو موضوع تھا بھول اس سے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے لائی گئی تھیں جو بات خاص طور پر ذکر کی گئی تھی وہ یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے بھول کر انجانے میں یا اسے اس غلطی پر مسر رہنے کیلئے یا اس غلطی کو انجام دینے کیلئے اسے مجبور کیا جائے تو کیا ایسی صورت میں ایک مسلمان کی گرفت ہو سکتی ہے تو اس کے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی دو حالتیں ہیں اگر وہ مسلمان اس دور سے تعلق رکھتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کا ہے پچھلی جو شریعتیں تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے جو انبیاء تھے علیہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امتوں میں اگر کوئی مسلمان ہے اور اس سے بھول کے غلطی ہو جائے انجانے میں ہو جائے یا اسے غلطی کرنے پر مجبور کر دیا جائے تو ایسی صورت میں اس کی یہ بھول یہ کسی طور پر بھی اللہ کے ہاں اسے کوئی عذر نہیں دلا سکتا ہے اس کی پکڑ ہوگی ہی اور اس کے حق میں گناہ لکھا جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو شریعت لے کر کے آئیں آپ کی جو امت ہیں ان میں سے جو مسلمان ہیں اگر ان سے ایسی غلطی ہو جائے بھول کر انجانے میں یا انہیں مجبور کیا جائے تو ایسی صورت میں اللہ کے ہاں کسی طور پر بھی ان کے لئے پکڑ نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کی کچھ دلائل ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے اور وہ دلائل جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ پچھلی شریعتوں میں جو مسلمان تھے ان سے اگر ایسی غلطیاں ہو جائیں بھول کر یا انجانے میں یا انہیں مجبور کر دیا جائیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے ہاں ان کے لئے پکڑ ہو کر کے ہی رہے گی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدْمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اس آیتِ کریمہ سے متعلق جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پچھلی نشیس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور دلیل آپ کو دینا چاہیں گے جس کا ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اصحاب القحف جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے بلکہ اس واقعی کی مناسبت سے سورے کا نام ہی القحف ہے اس موضوع سے متعلق ہماری جو دلیل ہے وہ یہ کہ ایک علاقہ تھا وہ علاقہ کہاں پر آتا ہے وہ کون سا خطہ ہے اس سے ہمارا کوئی لیندے نہیں ہے اصل معاملہ اس واقعے سے ہے اس واقعے میں کیا بات بطلائی گئی ہمارے لئے اس واقعے میں کیا کیا سبق ہیں ہمارے لئے اس واقعے میں انجام خیر کی کون سی باتیں ہیں انجام شرکی کون سی باتیں ہیں وہ اصل میں ہمیں لینے کی باتیں ہیں قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ایک علاقہ تھا وہاں ہر جگہ پر کفر ہی کفر تھا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جو کافی جگہوں میں پھیلی ہوئی تھی ان تعلیمات سے متاثر ہو کر اس قوم کی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کو جو فطری تعلیمات تھی اسے انہوں نے قبول کے اپنے غلے لگایا اور وہاں کی جو حکومت تھی حکمرانی تھی خالص کافرانہ حکومت اور خالص غیر اللہ کی عبادت کرنے والی حکومت اور یہ اللہ رب العالمین کے عبادت کرنے والی ان کو ترہ ترہ کی عذیت دی جاتی تکلیف دی جاتی یعنی پریشان کیا جاتا ان میں سے کچھ نوجوان انہوں نے اپنی ایمان کو بچانے کیلئے وہاں سے نکل پڑے ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا گئے جا کر کے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی اور تقریباً ایک لمبہ عرصہ انہوں نے اس غار میں گزارا اللہ رب العالمین نے انہیں صحیح سالم رکھا اور ملکل اللہ نے نیند تاریوں ان پر کر دی تھی کبھی دائیں پلٹتے اور کبھی بائیں اسی اعتبار سے ان کی یہ زندگی گزر رہی تھی ایک عرصہ اس غار میں گزارنے کے بعد ان کا کتہ بھی ان کے ساتھ موجود تھا رب العالمین کی مشیط اور رب العالمین کے ارادے پر ان کا سونا موقوف تھا اس کے بعد پھر رب العالمین کا یہ ارادہ ہوا کہ وہ نیند سے بیدار ہوئے انہوں نے آپس میں گفتگو کرنے لگے کسی نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر سوئے ہیں کسی نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے ہیں پھر اس کے بعد ان لوگوں کو بھوک محسوس ہوئی ان لوگوں نے آپس میں سے یہ تیہ کر کے کہ ہم میں سے کوئی شخص جائے اور جا کر کے بہ آسانی ہمارے لئے کھانے پینے کے اشیاء لے کر آئیں انہی پتا نہیں تھا کہ جب یہ غار میں آئیں تو اس علاقے میں جو حکمرانی تھی وہ کافروں کی حکمرانی تھی لیکن اب حالات بدل چکے ہیں سب کے سب مسلمان ہو چکے ہیں قوت اور غلبہ مسلمانوں کے لئے ہیں اور جو لوگ غیر اللہ کے عبادت کر رہے تھے ان کے لئے سر سپانے کی بھی جگہ نہ تھی ایسی صورت میں انہیں پتا تو نہیں تھا لیکن اپنے میں سے ایک کو انہوں نے تیار کرا کے بھیجا کہ جائیں ہمارے لئے پاکیزہ روزی روٹی لے کر کے آئیں وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّكْ بِكُمْ أَحَدًا اور جائیں تو بلکل دیکھ کر کے جائیں کسی کو اس کا احساس نہ ہو کسی کو اس کا پتا نہ ہو بلکل اس حالت میں جائیں کہ پتا چلے کہ تم ایک اجنبی آدمی ہو پتا چلے کہ تم ایک عام سے آدمی ہو اور آسانی سے جائیں جا کر کہ ہمارے لئے کھانا لے کر کے آ جائیں وہ کی شدد کی وجہ سے اب یہاں سے ہمارے واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے یہاں سے ہمارے موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے کہ اگر ایک مسلمان بھول کر کے غلطی کر لے یا انجانے میں غلطی کر لے یا اسے کسی غلطی پر مسر رہنے یا کرنے یا انجام دینے پر مجبور کیا جائیں تو کیا اللہ کے ہاں اس کے لئے گناہ لکھا جائے گا یقیناً لکھا جائے گا اگر وہ مسلمان اس دور سے تعلق رکھتا ہو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور سے پہلے کا دور ہے اب جو اس اصول کو ذہن میں رکھ کر کے اس واقعے پر غور کریں جب ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں تحقیم اور ایک شخص کو کھڑا کی کہ جائے وہ جا کر کہ ہمارے لئے کھانا لے کر کے آئیں تو اسے انہوں نے جو جو باتیں کی ان میں سے ایک بات وہ بھی تھی جسے قرآن نے نقل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مومنوں نے ان مسلمانوں نے ایک آدمی کو تیار کرا کر کہ بھیجے کہ جائے شہر کے اندر جائے اور ہمارے لئے کچھ کھانا لے کر کے آئے لیکن یاد رہیں اگر یہ تم پر غلبہ حاصل کر لیں اگر یہ تمہیں پکڑ لیں کہ ان کو تو پتا نہیں کہ کتنا زمانہ گزر چکا ہے ان کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ مر چکے ہیں کوئی باقی نہیں ہے حالات بدل چکے ہیں لوگ بدل چکے ہیں ان کی نسلوں کی نسلیں آ چکی ہیں ان کو خبر نہیں ہے ان کو جتنا علم تھا اس کے مطابق یہ گفتگو کر رہے تھے کہ ہم جب بھاگ کر کے آئے تو یہ ایک دشمن قوم ایک کافر قوم غیر اللہ کی بات کرنے والے ان لوگوں نے آپس میں تیعے کیا کہ تم چھپ چھپا کر کے جاؤ کسی کو اس کا عطا پتا نہ ہو کوئی تمہارے آنے جانے پر نگاہ نہ رکھے کوئی واقف نہ ہو جائیں لیکن اللہ نہ کرے اگر تمہیں کوئی پکڑ لے تم ان کی گریفت میں آ جاؤں ان کی فوج کے اگر تم حوالے کر دی جاؤں اگر وہ تم پر قابل پا جائیں غلبہ حاصل کر لیں تو پھر کیا ہوگا دو میں سے ایک بات ہوگی یا تو یرجموکم یا تو وہ تمہیں قتل کر دیں گے تمہیں مار دیں گے تمہیں رجم کر دیں گے پتھر سے تمہیں مار مار کے ہلاک کر دیں گے تمہارا خاتمہ کر دیں گے تمہارا خون کر دیں گے اور تمہارا انتقال ہو جائے گا تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے او یعیدوکم فی ملتہم یا یہ ان کی جو تہذیب ہیں ان کی جو رسم و رواج ہیں غیر اللہ کے جو عبادت ہیں اس میں تمہیں زبردستی داخل کر دیں گے اب اس کے بعد انہوں نے کہا یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم یا تو تمہیں قتل کر دیں گے اگر وہ ہم پر قابف آ جائیں دو میں سے ایک بات یا تو قتل کر دیں گے یا نہیں تو ہمیں ان کے دین میں زبردستی لوٹا لیں گے ہم سے مطالبہ کریں گے کہ ہم زبردستی ان کے دین میں چلے جائیں دوبارہ اس دین میں داخل ہو جائیں یا پھر یرجموکم پھر یا تو میرا ہمارا خاتمہ ہو جائے گا ہمیں قتل کر دیا جائے گا اب غور طلب بات کیا ہے انہوں نے کہا یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحو اذا ابدا یا تو تمہارا قتل کر دیا جائے گا تو پھر معاملہ ختم اللہ کہا تمہیں عجر دیا جائے گا تم مسلمان بن کر کے مرے شہادت کی موت نصیب ہوئی لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ ہم پر زبردستی کر کے ان کے دین میں داخل کر لیں بھلے ہی ہمارا دل نہیں مان رہا ہے بھلے ہی ہمارے دل میں ایمان ہے لیکن ہم کو مجبور کیا گیا اور ہم مجبور ہو کر کے ان کے دین کو قبول کر لیں تب بھی ولن تفلحو اذا ابدا تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی یعنی ایسی کامیابی تمہیں نہ ملے گی جو کامیابی کہ تمہیں جنت میں لے کر کے جائے ماضی قریب کے ایک عظیم علم دین حافظ محمد امین من محمد مختار الشنقیطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضواء البیان اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے لکھا کہ اس میں یہ اصول بتلایا گیا ہے کہ جو پچھلی قومیں تھیں حالانکہ جو اصحاب قہف تھے مسلمان تھے مومن تھے ان کی ایمان کی گواہی تو اللہ نے دی ہے ایمان چھپانے کے لیے آئیں لیکن اگر وہ قوم کے ہاتھ لگ جائیں دو میں سے ایک بات یا تو ان کا خاتل کر دیا جائے ان کا خاتمہ ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ وہ شہادت کی موت وہ تو مسلمان بن کر کے مرے شہادت کی موت نصیب ہوگی لیکن اللہ نہ کرے اگر وہ پکڑ لے جائیں وہ ان کے قابو میں آ جائیں اور ان سے کہا جائے گا کہ تم ہی ہمارے دین کو قبول کرنا ہی پڑے گا اور یہ چاہتے نہ چاہتے مجبور ہو کر کے بھی اگر ان کے دین کو قبول کر لیں تب بھی ان کے لئے نجات نہ ہوتی ان کے لئے بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ حق کہہ کر کے اپنی جان گواہ دیں لیکن امت مسلمان کے لئے ایسا نہیں ماملا اللہ نے سور النحل میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ کہ اگر ایک مسلمان جس کا اللہ پر ایمان ہے لیکن اسے کفر کروایا گیا اسے زبردستی کفریہ کلمات کہلوائے گئے اس کی زبان کھلوائی گئی اسے جان کی دھمکی دی گئی اور وہ دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے کہ دل میں ایمان ہے میرے اللہ ہی برحق ہے اللہ کی عبادت ہی حق ہے لیکن وہ مجبور ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کہا ہے ایسے صورت میں اس کے لئے کوئی مواخذہ نہیں البتہ کسی نے کفر کہا کسی نے کفر کیا لیکن اس کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ یہی حق ہے تو پھر ایسے صورت میں اس کے لئے تو نجات نہیں ناظرین اکرام ان دونوں چیزوں میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا ان دلائل کی روشنی میں ناظرین اکرام ان دونوں دلائل میں ان دونوں واقعات میں آپ کو فرق کرنا پڑے گا اس موضوع سے متعلق اور بھی کچھ دلائلیں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لائے جائیں گے انشاءاللہ لیکن ابھی وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام وقفے سے قبل آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی جا رہی تھی کہ اگر ایک مسلمان بھول کر کے غلطی کر لے انجانے میں کر لے یا اسے مجبور کیا جائے تو پھر اگر وہ مسلمان پچھلی امتوں سے تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کے لیے اس طرح کی غلطی بھی نا قابل معافی ہے یعنی اسے اس کے حق میں ایک گناہ لکھا جائے گا اگر وقی مسلمان نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہیں تو ایسی صورت میں اس پر سے ایک گناہ نکال دیا جائے گا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جیسا کہ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالایمان اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم سب بطلا دیا گیا ہے لیکن ایک حدیث آتی ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے یہ حدیث سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے متعلق کہا ہے یہ حدیث سندن موقوف ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا بہت ممکن ہے اسرائیلیات میں سے ہو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تورات و انجل سے متعلق بھی واقف تھے اس سے متعلق بھی وہ آگا تھے اس میں کیا کیا معلومات ہیں اور یہ بات مان بھی لی جائے جو شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس روایات کا تعلق اسرائیلیہ سے ہے تو پھر یہ ہمارے موضوع سے متعلق بہت قوی دلیل بن جائے گی وہ حدیث کیا ہیں جو سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو موقوفاً ہے اور بسند صحیح انہوں نے کہا کہ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابُ کہ ایک آدمی ایک مکھی کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو گیا وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابُ اور ایک آدمی صرف ایک مکھی کی بنیاد پر جہنم میں داخل ہو گیا آپ سے پوچھا گیا ایسا کیسے ہو گیا یعنی ایک آدمی جنت میں داخل ہو گیا مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں داخل ہو گیا مکھی کی وجہ سے ایسے کیسے واقعہ کیا ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ دو مسلمان تھے کہیں وہ سفر کے لئے نکلے تھے جب ایک بستی پر سے ان کا گزر ہوا اس بستی کے لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے تھے وہ بستی کے لوگ کچھ ایسے بھی تھے کہ کسی بھی شخص کو اپنی بستی پر سے گزرنے نہیں دیتے جب تک کہ ان کا اپنا جو معبود ہوتا اس کے سامنے وہ کوئی نہ کوئی چیز چڑھا کر کے نہ جاتے اس کے نام پر ان دونوں سے بھی مطالبہ کیا گیا ان دونوں میں سے ایک نے کہا میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں خرچ کرنا دینا صرف اللہ کے نام پر نکالتا ہوں غیر اللہ کے نام پر نہیں اسے ان لوگوں نے قتل کر دیا اور مارا گیا اور شہادت کی موت اسے نصیب ہوئی ایک اور شخص جس نے اپنی جان بچانے کیلئی دل میں تو ایمان تھا اس کے لیکن اسے مجبور کیا گیا کہ یا تو اس کے نام پر کچھ چڑھائیں یا نہیں تو پھر اسے بھی خطل کر دیا جائے گا اس کے نام پر چڑھائیں اور آگے نکل جائیں بھلے ہی ایک مکھی ہی صحیح اس کے نام پر چڑھا کر کے جائیں مہت بڑی بات نہیں ایک مکھی ہی صحیح ایک مکھی اس کے نام پر چڑھا دیتا آگے نکل جاتا جان بچ جاتی ایمان تو صحیح صالح ہے لیکن نہیں یہ مسلمان تھا پشلی قوم کا پشلی شریعتوں سے اس کا تعلق تھا پشلی قوم میں جو بھیجے گئے انبیاء تھے علی مصد السلام ان کی تعلیمات کا حاملین میں سے تھا یہ اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جو ظاہر میں ایک مجبور تھا لیکن غیر اللہ کے نام پر ایک مکھی کو چڑھانے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا ناظرین اکرام یہ حدیث صردن صحیح ہے موقوف سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر اگر اس کا تعلق اسرائیلی روایات سے ہو تو پھر بات زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق پشلی شریعتوں ہی میں تھا کہ اگر کوئی مسلمان مجبور بھی ہو جائے بھول کر کے بھی گناہ کر لے اور پھر انجانے میں بھی کوئی گناہ کر لے اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہے اگر وہ مسلمان پشلی قوموں سے تعلق رکھتا ہے اگر آپ علیہ السلام کا امتی ہے مسلمان ہیں صاحب ایمان ہیں لیکن بھول کے غلطی ہو جائے انجانے میں غلطی ہو جائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِ الْخَطَعَ وَالنِّسْيَانَ وَمَسْتُقْرِهُ عَلَيْهِ جیسے کہ سنون ابن نمازہ کی روایات ہیں بساند صحیح اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں آسکتی ہیں فقی مسائل وغیرہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہیں بس اصولی بات بتلانا ہمارا موضوع تھا کہ کوئی غلطی ہو جائیں تو اللہ کے ہاں اس کے لئے کوئی پکڑ نہیں کچھ مثالیں بھی اللہ کے رسول نے دی ہیں صلو اللہ علیہ وسلم وہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گے انشاءاللہ مثال کے طور پر متفق انعالی ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان جب روزہ رکھتا ہے حالت روزہ میں ہر مسلمان جانتا ہے بچے بھی اس سے واقف ہیں کہ اس میں جن جن چیزوں سے رکھنا چاہیے اس میں سے ایک کھانا پینا بھی ہے اور وہ ظاہری اعتبار سے ایک بڑی چیز ہے نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان روزے سے ہیں لیکن اگر وہ کھا لیتا ہے کچھ پی لیتا ہے لیکن بھول کر اذا نسیا فاکل و شرب آپ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ دار ایک روزہ دار مسلمان حالت روزہ میں بھول کر کے کچھ کھا لیا کچھ پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسا نہیں ہے کہ ایک مسلمان ظہر کے بعد اسے کچھ بھوک لگی اثر کے بعد زیادہ بھوک لگ گئی روزے کے حالت میں ہے بھول کے بنیاد پر گیا کچھ کھا لیا بھوک لگ رہی تھی ایسی کچھ جا کے کھا لیا رمضان کا مینہ ہو یا غیر رمضان میں بھی جو دیگر روزے ہوتے ہیں کچھ فرض بھی کچھ غیر فرض بھی جیسے نظر والا روزہ ہوگا فرض والا یا کچھ روزوں کی قضا رہے گی بہرحال جو روزہ ہے اس میں اس نے کچھ کھا لیا بھول کر کے بھول کر کے کچھ کھا لیا آپ علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُتِمَّ سَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَتْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ وہ روزہ نہ ٹوڑے کسی نے اثر کے بعد کھا لیا ارے میرا روزہ ٹوٹ گیا مجھے اس روزے کی بھرپائی کرنی پڑے گی مجھے اس کی قضا کرنی پڑے گی نہیں نہیں آپ اپنے روزے کو جاری رکھئے کیونکہ آپ نے جان بوچ کے نہیں کھایا ہے آپ نے آپ نے جان بوچ کے نہیں پیا ہے اِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبُ آپ علیہ السلام نے کہا کسی نے بھول کر کے جب بھول جائے بھول کر کے کھا لے کچھ پی لے اس کے باوجود بھی اپنے روزے کو جاری رکھے پورا کر لے اللہ نے اسے کچھ کھلایا اللہ نے اسے کچھ پلا دیا اپنے روزے کو جاری رکھے سبحان اللہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیت ہے آپ کی امت ہونے کا یہ شرف ہے یہ فضلت صرف آپ کی امت کے حق میں ہے کہ بھول پر ہونے والی گناہ کا معاخذہ نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنے اپنے صحیح میں ابو قطادہ الانساری رضی اللہ عنہ کے طریقے لائے ہیں ابو قطادہ الانساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول نماز کا وقت ہوتا ہے اس کے باوجود بھی کبھی نیند تاری ہو جاتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں ایسی صورت میں ہمارے لئے کیا پکڑ ہے اس لئے کہ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا نماز کا وقت آتا ہے اور یوں گزر جاتا ہے ہم بعد میں جاکتے ہیں بعد میں بیدار ہوتے ہیں معاملہ کیا ہے ایسی ہماری اپنی نمازوں کا ایسی ہماری اپنی زندگی کا یا ایسا ہماری اپنی سکردار کا جو ہم سے ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرمائی آپ نے فرمایا انہو لیس فی نوم تفریتن یہ تمہارے اندر جو ایک طرح کا ایسا معاملہ ہے جو لا پرواہی جیسا لگتا ہے یہ جو لا پرواہی والا جو معاملہ ہے نیکیوں میں جو ایک کمی والی بات جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے وہ نین کی وجہ سے نہیں ہے اس حالت میں جب تم سو رہے ہو انہو لیس فی نوم تفریت یہ اس کا مطلب نہیں کہ تم نے گناہ کیا ہے تم نے نیکیوں کو ہلکا سمجھائے اور تمہارے پاس نیکیوں کی کوئی خدر و قیمت نہیں نہیں یہ مطلب نہیں تمہارے پاس سوئے ہوئے ہو نہ ہو سکی نہیں تمہارا کوئی گناہ نہیں اس پر اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دیندار نہیں ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیکیوں کی تمہارے پاس کوئی خدر نہیں ہے یہ مطلب نہیں تم تو سوئے ہوئے ہو تمہارے کھنٹرول سے باہر ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تفریتو فی الیقوہ یہ سارے معاملات تو اس وقت ہوں گے جب تم جاگتے ہوئے نماز نہ پڑھو تم بیداری کے حالت میں ہو ازان کو تم نے سنا ہے نماز تم پڑھ سکتے ہو اس کے باوجود بھی تم نے نظر انداز کیا تو پھر یہ گناہ کا کام ہے یہ چیز قابل معاخضہ ہے نین تم سو گئے یا کسی وجہ سے تم بھول گئے معاخضہ نہیں ہے تمہارا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاتًا أَوْنَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا تم میں کہا کوئی شخص نماز پڑھنے کی سلسلے میں بھول جائے یا سو جائے تو پھر اس وقت اس نماز کو پڑھ لے جب تمہیں وہ نماز یاد آ جائے یا تم بیدار ہو جاؤ اس حدیث کے معنی مفہوم میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے آدمی زندگی کی مشغولیات میں گم ہو جائے آدمی غرق ہو جائے اتنا مصروف ہو جائے فجر زہر آثر اسے نماز میں کوئی اہمیت ہی نہیں اسے کچھ پتا ہی نہیں غافل ہے اس سے زندگی کی یوں ہی نکال دے جائے یہ تفریت ہیں یہ یہ گناہ کا کام ہے یہ نیکوں کی ناقدردانی ہے یہ مواقضہ ہو سکتا ہے اس پر ایک آدمی احتمام کرتا ہے وقت کی پابندی کرتا ہے تکبیر تحریمہ کا احتمام کرتا ہے عزام سنتا اس کا جواب دیتا ہے پابندی کرتا ہے انسان ہے کبھی بھول تاری ہو گئی ایک آدمی نماز اسے چھوک گئی تب یاد آ جائے تب پڑھ لے کبھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے سو گیا وہ ذرا سا معاملہ ہو گیا بعد میں نماز پڑھ لے اٹھ کر کے لیکن زندگی کا مشغلہ نہیں بنانا چاہیے ہاں کسی کی بھول کی وجہ سے نیند کی وجہ سے وہ بعد میں بیدار ہو گیا بعد میں یاد آ گیا نماز پڑھ لیا تو پھر لا کفارہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا کفارہ تلہا اللہ ذالک صرف نماز کو سکت دہرہ لینا یہی اس کا کفارہ ہے تو ناظرین اکرام آپ نے جان لیا کہ اسلام نے کس قدر آسانی ہمارے لے رکھی ہے یہ مثالیں بھی خود اللہ کے رسول نے دی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بھول پر اگر ایسے کوئی معاملات ہو جائیں تو اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں لیکن آدمی جان بوچھ کر کے کریں مشغلہ بنانے زندگی کا ایک اصول بن جائیں پھر تو یقین ان اس کا معاقضہ ہوگا اللہ آنے والی نشید میں بقیہ باتیں ذکر کی جائیں گی تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ